السلام علیکم بلکم تو مائی کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب حیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں بیف جہنی پلاو کے ریسپی شیئر کروں گے اس میں نہ ہی ہم ٹماتر کا استعمال کریں گے اور نہ ہی دہی کا استعمال کریں گے پھر بھی یہ اتنا ذائقے دار اور ہجبودار پلاو بن کر تیار ہوگا کہ ایک دفعہ آپ گھرگلوں کو بنا کر کھلائیں گے تو وہ بار بار فرمائش پر آپ سے بنوائیں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اگر میری چینل پر نہیں ہے تو کائنلی سبسکرائب کر دیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ سو گرام بیف لیا ہے بیف کو اچھے سے دونے کے بعد ہم نے اس کو ہش کر لینا ہے اور پھر اس کو پریشر میں آٹ کر دیں گے پھر اس میں چند کھڑی مسائلے آٹ کریں گے جس میں ون انچ ادرہ کا ٹکرا ایک لیسن کی گٹھی ایک دھال چینلی کا ٹکرا آٹھ سے دس کالی میچ دو چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی اور چھے سے ساتھ لونگ شامل کریں گے تمام کھڑی مسائلے ڈالنے کے بعد اس میں ٹو ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور اس کے بعد تقریباً دو کلاس پانی کے شامل کر دیں گے پھر پریشر کو چھولے پر رکھ دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر جوشتے لانیں گے یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا پیار چار پیسیز میں کٹ کر کے شامل کیا ہے پریشر کا ڈکن لگائیں گے اور سیٹی بولنے کے بعد بیس من کا ٹائم نوٹ کریں گے اور پھر بیس من پر چولہ بند کر دیں گے جب سٹیم اچھے سے رمو ہو جائے گی تو ڈکن کو کھولیں گے اب ہم گوشت کو چیک کریں گے کہ یہ گلہ ہے یا نہیں تو یہاں پہ گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم گوشت کو سپریٹ کر لیں گے اور یہنی کو الگ کر لیں گے اب دوسری کراہی میں ون تھرڈ کپ آئیل شامل کریں گے ٹو ٹی سپون لیسنہ درکی پیس شامل کریں گے اور اسے اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر ہلکا سا براؤن ہو جائے پھر اس میں ہم گوشت کو ایڈ کریں گے اور اسے تین سے چار میں لیسنہ درکی پیس کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو ہلکی سی سمیل آ رہی ہے وہ بھی ہتم ہو جائے ساتھ ہی اس میں پانچ سے چھے ہری میچیں شامل کریں گے ہری میچیں کو دمیان میں میں نے ہلکا سا کٹ لگا لیا تھا یہاں پہ فرائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اب اس کو ہشبودہ بلاو بنانے کے لیے چند مسائلے آئٹ کریں گے یہی اس کی جان ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون سونف کا پاورڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون دھڑا میچ شامل کریں گے اور ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ گوشت کے ساتھ مسائلوں کی بنائی کر لیں گے تاکہ مسائلوں کا کچھاپن ہتم ہو جائے یہاں پہ اس کی بنائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں جو یہنی تھی وہ شامل کریں گے یہاں پہ یہنی ایک گلاس میرے پاس پنی ہے تو میں اس میں ایک گلاس جہنی کا شامل کروں گے اور باقی پانی شامل کریں گے آپ چارنوں کے حساب سے پانی شامل کریں پھر اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے چارنوں کو میں نے تقریباً تیس منٹ پہلے ہی بھگو دیا تھا چارنوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے تب تک اس کا پانی خوش نہیں ہو جاتا یہاں پہ اس کا پانی تقریباً کافی حد تک خوش ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نمک چیک کر لیں یعنی میں تو میں نے نمک ڈالا تھا لیکن پلاو میں میں نمک ڈالنا بھول کی تھی تو اس پوائنٹ پہ میں نے نمک چامل کیا تھا تقریباً دو ٹی سپون اور ساتھ ہی ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ آپ لازمی پلاو میں شامل کریں دم دیتے وقت بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ دم لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد ہم اپنے چاول چیک کریں گے بہت ہی ذائکے دار اور ہشبودار یہ پلاو بن کر تیار ہوا تھا وہ چھٹ پٹ والی ریسپی ہے نہ ہی اس میں ٹیماتر اور دہی کا استعمال کیا ہے پھر بھی یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوا ہے آپ اسی ریسپی کے ساتھ چکن اور مٹن پلاو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو تھمز اپ کریں اپنی فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ